درستان شو بیز انڈسٹری کی سینئر ادھاکارہ شگفتہ ایجاز خود پر تحمتیں لگانے والے افراد کو جواب دیتے ہوئے ویڈیو میں آپ دیدہ ہو گئیں ادھاکارہ شگفتہ ایجاز نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک مقتصر ویڈیو شیئر کی ہے ویڈیو میں انہوں نے کچھ کومنٹس کے سکرین شارٹ شیئر کیے ہیں جس میں ساری فین نے ان پر تنقید کی ہوئی تھی شگفتہ ایجاز نے ان کومنٹس کے سکرین شارٹ شیئر کیے وہ ان کی مختلف یوٹیوب ویڈیوز پر کیے گئے تھے جس میں دبائی میں دکھائی دیں عارفین نے ان کی ویڈیوز کے کومنٹ پر ان پر تحمتیں لگائیں پرڈیوسر یحجہ سے دولت کی خاطر شادی کرنے اور ان کی بچی ہوئی دولت ہڑپنے کا الزام لگایا جس پر ادھاکارہ نے انہیں معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم ان الزامات پر ادھاکارہ نے مختصر ویڈیوز شیئر کی اس دوران وہ آپ دیدہ بھی ہو گئیں شگفتہ ایجاز نے کہا کہ میں الزام لگانے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑوں گی گفتہ ایجاز نے کہا کہ میں دبائی میں آیاشیاں کنے نہیں آئی بلکہ ایک بینک اکاؤنٹ تھا جو بند ہو گیا اور اس میں جمع پیسے حکومت کی اکاؤنٹ میں چلے گئے اس لیے میں اسے کھلوا کر اپنے پیسے لینے آئی ہوں ادھاکارہ نے آبیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے شوویز انڈسٹری میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد 35 سال تک کام کیا میں نے پیسوں کی خاطر شادی نہیں کی صرف بیٹیوں کے لیے شادی کی ان کا کہنا تھا کہ یا یا سے شادی کے بعد بھی میں نے اپنے تمام اکراجات خود اٹھائے میرے شہر صرف بلز اور ایک ملازم کی تنکھا دیتے ہیں میں نے یا جا سے پیسوں کی خاطر شادی نہیں کی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میرے شہر گزشتہ پانچ سال سے کینسر میں مبتلا ہیں اور ان کا علاج جاری ہے اور شہر کے کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں جس کا لوگوں کو احساس نہیں شگفتہ اجاز نے سوال کیا کہ کیا ان کے بیمار شہر کا علاج ان پر تحمتیں لگوانے والے کرواتے ہیں مقتصر ویڈیو میں شگفتہ اجاز تحمتیں لگانے والوں پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں اور الزام لگانے والوں کو معاف نہ کرنے کا اعلان بھی کیا پلیز سبسکرائب آر چینل شو بیس کی آواز پلیز سبسکرائب آر چینل شو بیس کی آواز شو بیس کی آواز